7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا اور اعتحاس ایک حملہ کیا تھا اور حماس کے لڑا کے 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کو بندھک بنا کر گازہ لے گئے تھے حالانکہ اس کے بعد کچھ بندھکوں کے رہائی بھی ہوئی لیکن گازہ کے بھیتر ابھی بھی 100 سے زیادہ اسرائیل بندھک حماس کے قبضے میں ہیں اور 7 اکٹوبر کے بعد آئیڈی ایف گازہ میں یہ کہتے ہوئے گھس گئی کہ وہ حماس کا ناموں نشان مٹا دے گی لیکن اس جنگ کو ایک سال پورا ہو چکا ہے حماس ابھی بھی گازہ کے بھیتر موجود ہے جنہیں علاقوں سے آئیڈی ایف نے حماس کا صفایہ کیا تھا وہاں پر حماس ایک بار پھر سے آئیڈی ایف کے اوپر گوریلہ اسٹائل میں اٹیک کر رہا ہے حماس کے لڑا کے بقاعدہ ان حملوں کا ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں پشمی جبالیا میں حماس کی سینش شاکھا الکاسم بریگیڈ نے آئیڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئیڈی ایف کی ایک پیدل یونٹ کو بوبی ٹرپ میں فسا کر اٹیک کیا دراصل ایک بلڈنگ کے بھیتر بارود چھپایا گیا تھا جس میں آئیڈی ایف کے جوان موجود تھے اور حماس کے لڑاکوں نے اسی بلڈنگ کو بارود سے اڑا دیا الکاسم کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس یونٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیڈی ایف کے ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس پر بھی حملہ کر دیا گیا الکاسم کے مطابق اس حملے میں آئیڈی ایف کو بھاری جانمال کا نقصان ہوا یہاں تک کہ الکاسم میں آئیڈی ایف کے ایک ڈی نائن بلڈوزر کو بھی نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ جب اسرائیلی سینک ال نورس ریزورٹ کی طرف پر رہے تھے تب ان کے اوپر موطار گولے داگے گئے یہاں تک کہ گازہ کی اتری علاقے میں آئیڈی ایف کی پوزیشن پر بھی جم کر بمباری ہوئی آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے پورزی رہفا کے الرہیان علاقے میں بھی آئیڈی ایف کے ایک بلڈوزر پر ال یاسن 105 گولے داگے مہین دوسری طرف ان حملوں کے بیچ الکاسم بریگیڈ نے بھی اسرائیل کے کئی سیٹلمنٹس پر بھیشن بمباری کی ہے الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے سٹیروٹ نیر ایم اور گازہ کے آسپاس بنے سیٹلمنٹس پر راکٹوں کا پورا جتھا پائر کیا اس کے وجہ سے اسرائیل کے کئی سیٹلمنٹس میں ہوای حملوں کی سائرن بجے اور افرہ تفری مجھ گئی اور اسی حملے کے دوران الکاسم بریگیڈ نے جبالیا کے الکساسب میں آئیڈی ایف کے جماعبے پر تنڈیم اور آر پی جی اینٹی ٹینک گولے داگے الکاسم نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا جس میں صاحب دکھ رہا ہے کہ کیسے آئیڈی ایف کے قریب چار جوان میدان میں چلتے جا رہی ہیں تب ہی ان کے پیچھے سے حماس کے لڑا کے دنا دن راکٹ اور گولے داگنے لگتے ہیں اس ویڈیو کے بعد الکساب بریگیڈ نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو نیچ زارن نے آئیڈی ایف کی چوکیوں پر حملے کا ہے الکساب بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر آئیڈی ایف کے اوپر موڈار گولے اور دو ایک سو سات راکٹ فائر کیے ہیں الکساب کے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک لڑا کا دو راکٹوں کو باری باری سے بوریوں کے سہرے کھڑا کرتا ہے اور پھر ان کے تاروں کو جوڑتے ہوئے انہیں فائر کر دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ الکساب بریگیڈ جب یہ اٹیک کر رہی تھی تو اسی دوران رافہ کروسنگ کے پاس عمر الکاسم بریگیڈ کے لڑا کے بھی آئیڈی ایف پر گہر بربا رہے تھے عمر بریگیڈ نے اس آٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس نے ایک لڑا کا خندر پڑی عمارت کے پیچھے سے لگاتا راکٹ فائر کر رہا ہے اس کے بعد آئیڈی ایف کے گولڈیزر پر بھی ایک راکٹ فائر کیا جاتا ہے موسیقی